اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آئے مقدسہ میں جو سورہ بقرہ کی آئے نمبر 281 ہے اللہ پاک نے اس دن سے ڈرنے کا حکم میں رشاد فرمایا ہے جس دن ہم نے اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے یہ اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا دن کون سا ہے اس بارے میں مفسرین کرام کے دو اقوال ہے پہلا قول یہ ہے کہ وہ دن کے جب حضرت عزرائیل عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے روح قبض ہوگی اور ہمیں غسل و قفن دے کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے دوسرا قول یہ ہے وہ دن جب یہ زمین تامبے کی زمین میں بدل دی جائے گی آسمان لپیٹ دیا جائے گا سورج سوامیل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گی یہ دن سخت ہولناک ہوگا یہ وہ دن ہے جن سے ڈرنے کا اللہ عزو جل نے ہمیں یہاں پر حکم ارشاد فرمایا ہے یہ تفصیلات حاشیہ شیخ زادہ معا بیضاوی پر جلد نمبر دو صفحہ سکس سیونٹی سکس پر موجود ہیں اب ان دونوں سیچوئیشنز کو آپ اس آیت کے اندر جمع کر سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی انسان کی جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا جسم یہی رہ جاتا ہے روح قبض کر لی جاتی ہے رب کی طرف لوٹائی جاتی ہے اب وہ اچھی روح ہوگی تو سبحان اللہ سبحان اللہ علیین میں اس کا نام آیا عمال ہے اور اگر خراب ہے تو پھر سجین میں اس کا معاملہ ہے تو جب لوٹائی گئی تو پھر آخرت کی منزلیں شروع ہو گئے اور آخرت کی وہ منزل جسے قیامت کہتے ہیں وہ بڑی ہولناکیوں والی ہے ان کے لیے جنہوں نے یہاں پر خوف نہ کیا جنہوں نے یہاں خوف کیا تو ان کے لیے وہاں خوف نہیں ہے پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک و کار ہوں گے کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزن تو لوگوں کو غفلت سے نکلنا چاہیے اور غفلت سے نکلنے کے بعد غفلت سے نکلنے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کرنے چاہیے دیکھیں اللہ عز و جل قرآن پاک میں سورة الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے جو سیونٹین پارہ سترہ پارے میں موجود ہے کہ ایک چراب لنیس حسابہم وہم فی غفلت معرضون لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں اب قریب آ گیا کتنا قریب آ گیا اتنا ہی قریب آ گیا جتنی قریب موت سلطان العارفین حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا کے طلبگار تو نے اللہ کی محبت آخرت کی نعمتیں جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری بھرپور زندگی جو ہے پرسکون زندگی جو ہے ان ساری چیزوں کے بدلے تو نے دنیا کی عارضی فانی عیش و عشرت والی زندگی جو بظاہر عیش و عشرت نظر آتی ہے تجھے اصل میں خسارے کا سودا ہے تُو نے اسے اپنا لیا تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تُو نے ایسا نقصان کا سودا کیا تیری یہ دنیاوی زندگی کیا ہے یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں ایک چیز گزر جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ پانی میں یہ بتاشا جو ہے اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک قسم کی مٹھائی جو چینی سے بنتی ہے گھل جاتا ہے نا جیسے ایسے گھل جائے پھر تجھے تنگ و تاری قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تُو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا پھر مالکِ حقیقی یعنی اللہ پاک تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں معمول ایسی بھی کمی بیشی نہیں ہو تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا اللہ اکبر اللہ اکبر سلطان باہو کے اس قول کو ابیاتِ باہو میں پیج 325 پر ذکر کیا گیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کیسا بے بسی کا دن ہو کیسا بے کسی کا دن ہوگا ہم کتنے لاچار ہوں جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے سانس اٹھکے گی آخری ہچکی آئے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے آہ اس دن کسی بادشاہی کی بادشاہی اسے بچا نہ سکے گی کسی غریب کی غربت پر ترس کھایا نہ جائے گا نہ کسی کا زور چلے گا نہ کسی کا عذر قبول ہو کیا عجیب دن ہو تو اگر ہم صحیح معنوں میں موت سے ڈرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں نکار آ جائے ہماری زندگی نیکیوں بھری ہو جائے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے مسجدیں آباد ہو جائیں گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں نہ کوئی گالیاں بکنے والا ہو نہ لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو چوریاں چکاریاں کرنے والا ہو یہ نہ موبائل چھیننے والا ہو نہ تجارت میں ہیرہ پھیری کرنے والا ہو نہ کرپشن کرنے والا ہو نہ سود کی زندگی گزارنے والا ہو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے مگر کب جب ہر کوئی اس دن سے ڈرنا شروع کرتے ہیں جس دن ہم پر موت تاری ہوگی جس دن ہماری روح نکال لی جائے گی جس دن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے بگر کچھ بول نہیں سکتے ہوں گے ہمیں قصل دیا جا رہا ہوگا ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا خدا کی قسم اگر ہم واقعی اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارے تو جینے کا انداز ہی بدل جائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت وعظن نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 10,556 جو جلد نمبر سات میں صفحہ نمبر 353 پر موجود اچھا ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دل کی سختی کی شکایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلع فی القبور وعشبر ونشور قبروں کی حالات پر غور کیا کرو قبروں کے حالات پر غور کیا کرو اور مرنے کے بعد اٹھنے سے عبرت لیا کرو اس حدیث کو بھی شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے باب الصلاة وعلا من مات کی جلد نمبر سات صفحہ سولہ پر حدیث نمبر 9,292 تو یہ ہے دل کی سختی کا اصل علاج دل پر میل چڑ گئی ہو دل گناہوں پر دلیر ہو گیا ہو نیکیوں میں دل نہ لگ رہا ہو تو چاہیے کہ بندہ قبرستان جایا کرے قبروں کو دیکھا کرے اپنے عزیزوں کی دوستوں کی پڑوسیوں کی محلے داروں کی ارد گرد اچھنے بیٹھنے والوں کی جو اب اس دنیا سے اٹھ گئے ان کے متعلق غور کرے ان کی صورت کا تصور اپنے ذہن میں لائے کہ یہ زندہ تھے کھاتے تھے پیتے تھے باتیں کرتے تھے چلتے تھے خواہشات رکھتے تھے بڑے بڑے خواب تھے مگر موت نے ان کی ساری خواہشات سارے خوابوں کو خواک میں ملا آج یہ قبر میں ہیں اور ان قریب مجھے بھی یہی آنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ